ہی گائیس اور ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ آج ہے جی 11 آف جولائی 2021 اور آج کے اس آسم سے سیشن میں آپ کا بہت ویلکم ہے گرمی بہت ہے دوستوں گرمی 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 نے بحالت خراب کر دی ہے سبی کی ہیومیڈیٹی بنتی ہے لیکن ہیومیڈیٹی ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے بارش آ جائے ایورپریشن بنے اور ہیومیڈیٹی کم سے کم بارش کے لائک ہو جائے لیکن نہ تو بارش آ رہی ہے اور بہت ہی دماغ خراب رہتا ہے گرمی کی وجہ سے چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا سیشن کیا کریں پھر کتنا بھی پرابلم ہو لیکن سیشن تو آپ کے لئے روز لانا ہی ہے تو جس طرح میں لاتی ہوں اس طرح آپ لوگ شیئر بھی کیا کریں اور سب سے بڑی بات ہے کہ کمپلیٹ خود سنا کریں جس سے کی کمپلیٹ بینفیٹ ہو اور کیو سیل کو سسکرائب بھی کر لیا کریں نہیں کریں گے تو جو کانٹینٹ بنا ہے نہ تو اس کا بینفیٹ ملے گا اور جو آپڈیٹڈ کانٹینٹ روز بنے گا اس کا بھی نہیں ملے گا تو اس لئے مہربانی کریں اور میری محنت کو سفل بنائے چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا سیشن کشنے جی حالی میں راشریہ مطس سے کسان دیوز کب منائے گیا ہے تو یہ ہے نیشنل فیشریز فارمرز ٹی یہ منائے گیا ہے ٹینٹ آف چولائی کو اس کو جو ہمارا راشری مطس سے بورڈ ہے اس کے صحیحوں سے منائے جاتا ہے اور ان کے کام میں بڑھاوا ہو ان کو مطس سے پالن اور مطس سے جو مطلب پکڑتے ہیں شکار کرتے ہیں بیچتے ہیں اس پورے بزنس ان کو خوب اچھا انکم بھی ہو ان کا پالن پوشن صحیح ہو اور ان کے کام کو سمرتن دینے کے لیے منائے جاتا ہے راشریہ مطس سے کسان دیوز نیشنل فیشریز فارمرز ڈی ٹینٹ آف چولائی کو ٹھیک ہے جی تو یہ امپورٹن ڈی والا کوئشن ہے یاد رکھنا نیکس کوئشن ہے حالی میں بھی کون سا راجے بھی بھارت کے ریلوے مانچتر میں شامل ہوا ہے تو بھارت اپنا انڈین ریلوے میپ یعنی انڈین ریلوے میپنگ یا کیا کہیں گے کہ بھارت کے ریلوے مانچتر میں کون سا راجے شامل ہوا ہے تو مانیپور جی ہاں مانیپور میں پہلے وہ ٹرین سرویس نہیں تھی تو یہ ابھی کیا ہوا ہے کہ اسم کی سلچر سے لے کے ایک جو ہے پینگائی چنپام پینگائی چنپام یہ مانیپور کا سٹیشن ہے تو سلچر اور پینگائی چنپام میں گیارہ کلومیٹر کی دوری ہے اور یہ ابھی ایک پیسنجر ٹرین نے تیہ کری ہے سلچر سے وہ کہاں پہنچی ہے پینگائی چنپام میں تو یہ پینگائی چنپام یہ جو ہے یہ ایک مانیپور کا ریلوے میں لبے ریلوے سٹیشن بنا یہ ایک شہر ہے یہ جہاں پہنچی ہے تو اب اسی لیے بھارتی ریلوے مانچتر میں شامل ہو گیا ہے مانیپور اور مانیپور میں کیا ہے کیا ہے لوگ ٹک جھیل ہے کہ وہ لام جاؤ بھی پتا ہے آپ کو تیرتا ہوا نیشنل پارک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی یاد رکھنا اچھا مانیپور کی کورنر کون ہے نجمہ ہپتولہ گورنر این ویریندر سنگھ تو یہ آپ یاد رکھو کہ کیاپٹل ہے انفال کیا ہے انفال نیکس کورشن دیکھئے حالی میں ابھی کنگ کوبرا کی ہاں کنگ کوبرا کی ایک پرجاتی تلچرا کنزرویشن ریزرو میں پائی گئی ہے یہ کس راجے میں ہے کنگ کوبرا کی ایک پرجاتی یہ کنگ کوبرا پایا گیا ہے یہ تلچرا کنزرویشن ریزرو میں دیکھا گیا ہے تو یہ کس راجے میں ہے تو مہاراسٹ میں ہے یہ تلچر یہ تلچرا تلچر یا تلچرا کنزرویشن ریزرو کیا ہے سنڈکشن ریزرب تلچر یا تلچرا یہ اس میں پایا گیا ہے یہ کنگ کوبرا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے یہ دو سے تین میٹر تک لمبا ہوتا ہے لگا لیجئے دو سے تین کلومیٹر چھے کلو اس کا بہار ہوتا ہے سکس کےجی اور اس میں بہت زہر ہوتا ہے بہت زہر تو یہ کنگ کوبرا ہوتا ہے اور یہ بڑی خطرناک تلچر یا تلچرا سن رکشن ریزرو میں پایا گیا ہے یہ مہاراسترہ میں ہیں مہاراسترہ میں اور بھی ہے سنجے گاندی نوے گاؤں اور گگمل یہ تو نیشنل پارک ہیں ہی اور بھی ہیں یہاں پر ایک میل گھاٹ ہے ایک سہیادری ہے تو یہ بھی ہے مہاراسترہ میں یاد رکھنا لونار جھیل ہے لاوڑی ڈانس یہاں کا بہت فیمس ہے اور یہاں پر ایک آشاڑ ایک آنشی اور گڑی پڑوا یہ دو تیوہار منائے جاتے ہیں می انیپوڑا پہل می انیپوڑا یہی شروعی پروجیکٹ پلائٹینا یہی لانچ کیا گیا مہاراسترہ میں سب یہی کا مطلب مہاراسترہ میں کہہ رہی ہوں سب کچھ یہ سب مہاراسترہ کے فیکٹس ہیں اور مہاشرد منج وکلانگو کی صحیحتہ کے لئے مہاراسترہ میں شروع ہوا اور میرا پریبار میرے ذمہ داری یہ بھی شروع ہوا اور جی ایک اور بات بتاتی ہوں آپ کو یہ ایک بک لکھی گئی تھی شیوازین ساؤوٹ بلوگ جنرلیسٹ گریش کو بہنے لکھی تھی مہاراسترہ کی ہسٹری پہ لکھی گئی ویسے تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پر یہ جو کووڈ نائنٹین کے لئے جو پہلا مفت بیوان پردان کرنے والا اپنے ناغریکوں کو بناتا بھارت میں تو پہلا راجے بھی مہاراسترہ ہی بناتا لیکن ایک سال ہو گیا اس لئے منظرات کو نکال دیا مغت سنگھ کوشیاری راجے پال ہیں ادھر ٹھاکرے چیف منسٹر ہیں اور جی ممبئی کیاپیٹل ہے دیپ آنکردتا چیپ چسٹس ہیں اسی طرح آپ اوروں کی بھی ریوائز کیجئے جو جو میں آپ کو بتاتی ہوں تمام تمام راجے انہی کے یاد کرتے جائے کریں ہالی میں ائر لائنس آف دی ایئر اوارڈ سے کس ائر لائن کو شامل سمانت کیا گیا ہے ائر لائنس آف دی ایئر اوارڈ سے کس ائر لائن کو شامل سمانت کیا گیا ہے مو سے نکل جاتا ہے وہ شامل سمانت کیا گیا ہے تو airline of the award سے جس airline of the year award سے کونسے airline of the year award سے کس airline کو سممانت کیا گیا ہے تو یہ honor ملا ہے Korean Airlines کو Korean Airlines ہاں South Korea کی ہے Korean Airlines Korean Airlines اور اسی کو Airlines of the year award سے سممانت کیا گیا ہے کونسا Airlines of the Year Award ٹھیک ہے یعنی پورسکار اوکی کیا ہے مون جے ان مون جے ان اس کے پریسیڈنٹ ہے سیول کیپیٹل ہے ساؤتھ کوریا کی اور وون کرنسی ہے تو یہ ساؤتھ کوریا کے بارے میں آپ یاد رکھیں گے کوریا Airlines کو Korean Airlines Korean Airlines کو Airline of the Year Award سے سمانت کیا گیا ہے ٹھیک ہے کورشن جی حالی میں ابھی کس راجے میں COVID-19 کا کپپا ویریانٹ پایا گیا ہے کیا نام ہے اس کا کپپا تو کپپا ویریانٹ کس راجے میں COVID-19 کا کپپا ویریانٹ پایا گیا ہے تو اتر پردیش جی ہاں ایک تو یہ ہے کہ ایک فیکٹ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ UP سرودھک سنگل ڈوز لگانے والا COVID-19 کا سنگل ڈوز لگانے والا سب سے ٹاپ راجے پہلا راجے بنا ہے COVID-19 ویکسین جو سنگل ڈوز ویکسین COVID-19 سنگل ڈوز لگانے والا پہلا راجے یہ یہ ٹاپ راجے کون بنا ہے اتر پردیش اور دوسری بات یہ کہ COVID-19 کا کپپا ویریانٹ بھی سب سے پہلے پایا گیا ہے اتر پردیش میں ہی تو یہ تو اچھی بات نہیں کپپا ویریانٹ اب پایا گیا ہے کیا کر سکتے ہیں نا علاج تو اب جو بھی ہے ٹھیک ہے اب اتر پردیش کی بات ہے کالا نمک چاول مہتصف کالا نمک چاول مہتصف یہاں منائے جاتا ہے یہاں کالا نمک چاول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چاول مہتصف então آناندی وین پٹیل اب صرف اتر پردیش کی گوورنر ہے کیونکہ MPK کون من گئے ہیں ریوائز کیجے یوگی آدھتینات وہ چیف مینسٹر ہیں UPK یعنی مکھے منتری اچھا یہاں پر بابا گمبیر نات auditorium یعنی ایوام سانسکرتک کی اندر یہ کہاں بن رہا ہے گورکپور میں اور یہاں پر امبیٹ کر امبیٹ کر auditorium اور سانسکرتک کی اندر جس کا اوڈگارٹن پریسیڈنٹ آف انڈیا نے کیا یہ کہاں بن رہا ہے لکھ نو میں تو یہ دونوں یاد رکھیے گا اچھا جی یہاں پر بنواسی سماروں کا بھی یعنی بنواسی سماغم بھی ابھی کیا گیا تھا سماغم بنواسی سماغم میں نے ہندی میں پڑھا ہے بنواسی مجھے پتا ہے سماغم آپ لوگ دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے تو بنواسی سماغم ابھی UP میں ہوں آتا UP میں نوین روزگار چھتری یوجنا بالشرمک ویڈیا یوجنا اور مکھے مندری مکھے مندری بالسیوہ یوجنا اور کون سی ہو گئی بالشرمک ویڈیا ہو گئی اور نوین روزگار چھتری ہو گئی مکھے مندری بالسیوہ ہو گئی یہ چل رہی ہے safe city product چل رہا ہے محلاؤں کے لیے local for local for local product یہ product ہے local for local وہ project تھا safe city تو یہ product ٹیم ووکل لائزیشن کو بڑھاوا دینی کے لئے چل رہا ہے تو یہ بات ہے جی منڈ بڑی کی ریلوے سٹیشن اس کا نام بدل کے کیا کر دیا گیا ہے بنارس ریلوے سٹیشن یاد اٹھنا نیکسٹ ون اس کیا ہے کیا کہا جاتا ہے ویسے اوفیشلی نہیں ہے لیکن کہا کہا جاتا ہے یہاں کی جوڈیشل کیپیٹل کونسی ہے یو پی کی اللہباد لکھناوں میں کھنڈ پیٹ ہے اللہباد نہیں آیا لگی اچھ نہیں آئی کیا نہیں نیکسٹ وشن ہے ہالی میں ابھی ٹوکیو اولمپک کے جیوری کے لئے کس کو چل لیا گیا ہے تو پوان سنگھ جی ہاں پوان سنگھ کو ٹوکیو اولمپک کی جیوری گھوشت کر دیا گیا ہے یا نہیں اس کے لئے ٹوکیو اولمپک کی جیوری کے لئے چل لیا گیا ہے پوان سنگھ کو یاد رکھنا بھولنا مت ٹھیک ہے یاد رہے گا رہنا بھی چاہیے ٹھیک تو یہ بات ہو گئی اور ایک اور بات کر لیتے ہیں کوشن جی حالی میں بھارت ڈائنیمکس لیمیٹڈ نے مسائلوں کے نرمان کے لیے بھی کس کے ساتھ حالی میں ایک سمجھوتا کر لیا ہے تو رکشہ منترالے کے ساتھ آکاش مسائل یعنی آکاش کی جتنی بھی مسائل بنیں گی تو آکاش مسائلوں کے نرمان کے لیے ابھی بھارت ڈائنیمکس لیمیٹڈ نے ایک سمجھوتا کر لیا ہے رکشہ منترالے کے ساتھ کس کے ساتھ رکشہ منترالے کے ساتھ رکشہ منتری کون ہے پریزنٹ ٹائم پر دیفنس منسٹر راجنات سنگھ کیا کیپٹل ہے سوری راجنات سنگھ ہے رکشہ منتری اچھا بھارت ڈائنیمکس لیمیٹڈ انہوں نے اس ترمیس تھاپنا ہوئی ہیدر آباد میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے کہاں ہیدر آباد میں نیکس کوئیشن ہے حالی میں دنیا کا سف سے پرانا آبوشن کہاں پائے گیا ہے سروڈک وشو کا سروڈک پرانا آبوشن بھی کہاں پائے گیا ہے تو جرمنی میں جی ہاں جرمنی میں دنیا کا سف سے پرانا یعنی کیاون ہزار سال پرانا ایک آبوشن پائے گیا ہے کتنا ایک کیاون ہزار سال پرانا یہ سروڈک پرانا آبوشن ہے یہ ہرن کے خور سے بنا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پیتالیس چھالیس سال پیتالیس چھالیس ہزار سال پہلے اس کو یوز کیا جاتا تھا فورٹی فائیف فورٹی سکس تھاؤزنڈس ایئر بیفور اس کو یوز کیا جاتا تھا یہ یوز میں تھا اور اکی آون ہزار سال فیفٹی ون تھاؤزنڈ ایئرز اوڈ بتایا جا رہا ہے سابوشڑ کو ہرن کے کھڑ سے بنا ہوا ہے جرمنی میں یہ پائے گیا ہے کہاں پائے گیا ہے آنسر پوچھا ہے گا جرمنی میں برلین کپیٹالی جرمنی کی یورو کرنسی ہے اور اینجیلا مارکل یہ جو ہے یہ چانسلر ہے جرمنی کی اور فرینک وارڈ سٹین میئر یہ پریسیڈنٹ ہے جرمنی کے ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھیں گے اتنا تو کوشن ہے حالی میں آل انڈیا ریڈیو ورلڈ رینک یعنی آل انڈیا ریڈیو کی ویشوک رینک میں ٹاپ پر کون رہا ہے تو ٹاپ پر رہا ہے یو ایسے اور آپ کو پتا ہے لاسٹ یئر جو فیجی تھا فیجی جس کی کرنسی بتاتی ہوں فیجین ڈالر کیپٹل بتاتی ہوں سوبہ یہ جو ہے پانچویں نمبر پہ ہوا کرتا تھا اس بار سیکنڈ نمبر پہ ہے یو ایسے کے بعد کون آل انڈیا ورلڈ رینک یعنی آل انڈیا کی ویشوک رینک جاری ہوئی ہے ورلڈ رینک جاری ہوئی ہے اس میں نمبر ون پر ہے کون ہے نمبر ون پہ تو امریکہ نمبر ٹو پر کون ہے تو نمبر ٹو پر ہے اس بار فیجی اور نمبر ٹھری پر ہے آسٹریلیا آپ کو پتا ہے اے آئی آر کا جو پرسارن ہے جو براڈکاسٹنگ ہوتی ہے اس کی تو اس کا پرسارن ایباب آف ایٹی فائیف کنٹریز یعنی پچاسی دیشوں سے زیادہ میں کیا جاتا ہے اسی کے ادھار پر ورلڈ رینک جاری کی جاتی ہے یہ آل انڈیا ریڈیو کی اور اس میں جو ہے آسٹریلیا تھرڈ پر ہے اور بھارت کا ہے یہ آئی آر تو اس کا تو کوئی بات ہی نہیں کہنے کی تو امریکہ نمبر ٹھن پر ہے اور فیجی نمبر ٹھو پر ہے پہلے نمبر ٹھو پر تھا نمبر ٹھو کوشن نمبر نیکسٹ سوری کوشن نمبر نیکسٹ یا نہیں اگلا کوشن حالی میں بھی کس راجے سرکار نے اپنے کس راجے سرکار نے ہر زلے میں ایک میڈیکل کالج اس ثاپت کرنے کی گھوشنا کر دی ہے تو چلی ہندی میں سنیے تو راجستان سرکار نے کیا ہے کیا اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہر زلے میں چاہے جو بھی ہے چھوٹے ہیں بڑے ہیں ہر زلے میں ایک میڈیکل کالج کی اس ثاپت نہ کی جائے گی ایسی کوشنہ کی ہے راجستان سرکار نے اشو گیلاؤ چیف مینسٹر کل راج مشر گورنر جائپور کیپٹل ہے اور بھارت کا پہلا انگ داتا سمارک یعنی اورگن ڈونر میموریل بن رہا ہے یہاں پر جائپور میں ٹھیک ہے اور جی سن لیجے یہاں پر ایک آپ کو پتایا تھا رامگڑ وشودھاری وائیڈ لائف سنچری بنی تھی ویسے یہاں ڈیزرٹ نیشل پارک ہے اور ایک ہے سریس کا ایک ہے رڑ تھمبور اور کیولا دیو گھانا پکشی ویہار ہے کیا ہے کیولا دیو گھانا برڈ سنچری یہ بھی ہے یہاں پر راجستان میں آپریشن چیز اور آپریشن سردھوا یہ بی ایس ایف نے سردھوا شروع کیا تھا یہ دو آپریشن چل رہے ہیں کام دینو ڈیری یوجنا چل رہی ہے اندرہ رسوی ڈیری یوجنا چل رہی ہے سوری کام دینو ڈیری یوجنا اور اندرہ رسوی یوجنا اندرہ رسوی کھانے پینی کے تو اندرہ رسوی یوجنا کام دینو ڈیری یوجنا اور یہاں چل رہا ہے پیور فارشیو اور ابھیان ڈیری پروڈکس کی جانچ کے لیے اور یہاں پر جو ہے کونسا تو اتنا تو یادی رکھی ہے اور یہاں پر راج کوشل بے روزکاری وہوں کے لیے پورٹل نیا شروع ہوا یہاں پر یہ کونسا ایپ ہے راج کوپ سٹیزن یہ ایک چل رہا ہے راج کوپ سٹیزن اور ایک چل رہا ہے یہاں پر آئیو ایو ایو سیہت ساتھی ایپ یہ بھی چل رہا ہے سٹوڈنس کے لیے سمائل ای لرننگ پلیٹ فارم یہ بھی شروع کیا گیا سٹوڈنس کے لیے ٹھیک ہے تو اور ویسے یہاں پر تو بہت کچھ چل رہا ہے سنجی ای سنجیونی اوپیڈی جو اس نے شروع کیا تھا آئیش منترالے نے بھی ہماشل پردیش سے شروع آت ہوئی تھی لیکن راجستان میں بھی اسی کے لیے بناتا یہ جو آئیو ایو 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 یادڑنا نیکس کوشن ہے حالی میں ابھی حالی میں بھی پرشاسن کارمک کارمک پرشاسن اور شاسن سدھار سمبند شاسن میں سدھاروں سے سمبندت سہیوک کے لیے بھارت سرکار نے کس دیش کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے تو کارمک پرشاسن کے لیے اور شاسن شاسن میں سدھاروں کے لیے ایک سمجھوک سمجھوتا کس نے کیا ہے تو یہ کیا ہے بھارت سرکار نے گامبیا کے ساتھ یہ ہے گامبیا کون ہے گامبیا اس کو کہتے ہیں یہ فریکن کنٹری ہے گامبیا کے ساتھ کارمک پرشاسن اور شاسن سدھار سمبندی سہیوک کے لیے ایک سمجھوتا کیا ہے بھارت سرکار نے شاسن میں سدھاروں کے لیے اور کارمک پرشاسن کے لیے گامبیا کے ایڈو ورما نہیں ایڈو ور ایڈو کیا نام ہے ایڈو ورما ہی ہے ایڈو ورما یہ پریسیڈنٹ ہے ورما یہ ہمالا ورما نہیں ایڈو ورما یہ پریسیڈنٹ ہے گامبیا کے گامبیا کی کرنسی ہے ڈلاسی کچھ نام لینے میں غلطی ہو جائے تو پریسیڈنٹ کا ماف کرنا ہے دوستو دیکھیں تو ایڈو ایڈو ما ور ہے یہ ایڈو ورما ہے تو یہ پریسیڈنٹ ہے گامبیا کی کرنسی ہے ڈلاسی اور کیپٹل کیا ہے بانزل کیا ہے بانزل تو بانزل كیپٹل ہے بانزل بانزل delicious ※ بانزل بانزل نہیں سینے جیجی ایک سنگھیں اس میں بڑخاف نہیں کے ساتھ ڈالیں انڈیا کو السن . мир کے ساتھ ڈالیں ڈالیں کے ساتھ ڈالیں تو ایکسیس بینک نے ایکسیس بینک کی جو ستھاپنا ہے جی انیس سو ترانوے نائنٹی نائنٹی تری میں ہوئی ممبئی میں ہیڈگوارٹر ہے امیتاف چاہدری سی ای او ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھے گا اب روک جائیے تھوڑا سا مجھ سے کچھ پرابلم ہو گئی ہے تھوڑا سا یہ ذرا سا بھی فون اگر ادھر در موو کر جائے تو تھوڑا سا بھی تو یہ اپلیکیشن میں پرابلم مجھ آتی ہے ریکارڈنگ کرنے میں جس سیکنڈ چھیک ہے جی اب صحیح ہے سنیے حالی میں حالی میں بھی ویمبرڈن ٹینس محلہ ایکل کا خطاب کس نے جیت لیا ہے ویمبرڈن ٹینس محلہ ایکل خطاب کس نے جیت لیا ہے تو ایس لے واتی جی آسٹریلیا کی ہیں بہترین کھلاڑی ہیں اور انہوں نے ویمبرڈن ٹینس محلہ ایکل کا خطاب جیت لیا ہے نیکس کوئشن ہے کیا کوئشن ہے حالی میں ابھی دا پریگننسی بائبل یہ کس نے اپنی تیسری بک لانچ کی ہے دا پریگننسی بائبل یہ کس نے ابھی اپنی تیسری بک تھرڈ بک لانچ کی ہے تو سیف علی کی پتنی مہابین ابینیتری کون ابینیتری ہیں کرینا کپور کرینا کپور نے اپنی تھرڈ بک لانچ کر دی ہے کس نے کرینا کپور نے دا پریگننسی بائبل یہ ان کی تھرڈ بک ہے next question is and last question is حالی میں ابھی ہاں میں نے ویسے تو میں ختم کرنے والی تھی پھر میں نے سوچا لاؤ ایک دو question اور لے ہی لیتی امپورٹنٹ لگ رہے ہیں مجھے تو میں نے سوچا mind miss لے لے لیے اور اب اسے دو question پہلی ختم کرنے والی تھی جوڈیو چلیے خیر last question لیتے حالی میں ابھی کتنے بینکوں پر نیموں کا صحیح روپ سے پالن نہ کرنے کے چلتے ریزر بینک آف انڈیا نے جرمانہ لگا دیا ہے تو یہ لگا دیا ہے چودہ بینکوں یعنی چودہ ایسے بینکیں جنہوں نے صحیح روپ سے ربی آئی کے نیموں کا پالن نہیں کیا اور ان پر جرمانہ لگایا گیا ہے بس اتنے یاد رکھنا ہے کتنا کتنا جرمانہ یہ نہیں پوچھ جائے گا کہ جرمانہ کتنے بینکوں پر چودہ جس میں بندن بینک بھی ہے سینٹرل بینک آف انڈیا بھی انڈین بینک بھی ہے اور جی اور اور تو بتاؤں میں آپ کو بینک آف باروڈا بھی ہے اور ایسے تو بہت سارے بینک ہیں تو چودہ بینک ہیں ایسے جن پر جرمانہ لگایا ہے نیموں کا صحیح پالن نہ کرنے کے چلتے ریزر بینک آف انڈیا نے اس کی جو گورنر ہے شکتی کانتداز پچیسوے نمبر کے ہیں یہ پوچھے جا سکتا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا کون گورنر ہے وہ تو کوئی بچار بہت ایزی ایکزائم آگیا میں آگیا تو الگ بات ہے لیکن کیا پوچھ جاتا ہے ایکزائمینیشن میں کہ کون سے نمبر کے تو پچیسوے نمبر کے ہیڈ وٹر مومبائی میں اور نائنٹین تھٹی فائی میں فرسٹ اپریل کو اس کی ستھاپنا ہوئی کیا سا لگا سیشن ضرور پتائے گا لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں بہت اچھی سے پیارے سے لائک شیئر کے ساتھ ساتھ کومنٹس کریں دوستو آج کے لیے اتنا ہی خوش رہیں لائک شکریہ